ویلکم تو چیل آج پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جسم پر ہونے والے سفید داک کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں لیں اس کو کے ذریعے تو پیارے دوستو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا اچھے سے دیکھیں گا جس سے پوری طرح آپ کے سمجھ میں آئے اور پلیز دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ سیجیسٹو کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور انہیں بھی اس سے فائدہ ہو سکے آج کن اس کے واقعی ہم نے ایسے بتایا ہیں دوستو آپ کی یہ پرابلم ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کی سالب ہو جائے گی اور پھر آپ اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پاسکیں گے تو پہلے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والا ہرن اس کا آپ تک موجتا رہے اور آپ اسی چرے فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے دوستو ہم بتاتے ہیں اس کے بارے میں دوستو جس کے بھی ہوتے ہیں سفید داک تو اسے بہت زیادہ عجیب فیل ہوتا ہے گلٹی فیل ہوتا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہوگا اور اسے کتنے لوگ دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں کہیں یہ روک ہمیں نہ ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں اسے ختم کرنے کا گھریل اوپا ہے تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کن اس کے ایک اکھروت کو توڑ کر اس کے اندر کا بھاگ نکال کر باریک باریک پیس لیں اور گیہوں کے تیل کے ساتھ ملاکہ سفید داک پر لگانے سے دس دن میں کیسا بھی سفید داک ہو ختم ہونے لگتا ہے تو پیارے دوستو اگر آپ کے سفید داک ہے اگر چہرے پر ہے تو یہ چہرے پر بھی لگایا جا سکتا ہے اور آپ کے جسم پر کسی بھی جگہ ہے شریر میں کسی بھی جگہ پر ہو آپ کا یہ داک ختم ہو جائے گا آپ کو ایک اکھروت توڑنا ہے اسے باریک باریک آپ کو پیس لینا ہے اکھروت توڑنے کے بعد اس کے اندر ایک جب گری نکلتی ہے ہم جس کا استعمال کھانے میں کرتے ہیں تو اسے ہمیں جو ہیں پیس لینا ہے دوستو اسے اتنا مہین پیسنا ہے کہ وہ پوری طرح پس کر مہین ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں اس میں گیہوں کا تیل ملاکہ چیاری دوستو گیہوں کا تیل ملاکہ آپ اسے داک پر لگائیں کیسا بھی داگ ہوگا میں ہنڈر پرسنٹ گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو چلی دوستو جانتے ہیں انگلا نسکر سفید داگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کریں لال مٹی لال مٹی میں موجود کوپر تیوچا کے لیے فائدے مند ہے پندرہ دنوں میں ہی آپ کو اس نسکر کا اثر دکھنے لگے گا ادرک کے رس میں لال مٹی کو ملا کر لگائیں دوستو آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے آپ کو لال مٹی لینے ہیں جو گاؤں میں ہر کوئی جانتا ہوگا لال مٹی کو لیکن شہر میں شہر لوگ کم جانتے ہوں لیکن وہ بھی خرید بھی سکتے ہیں تو یہ پندرہ دنوں میں بھی آپ کو مل جائے گی لال مٹی کے نام سے بہت ساری دباؤں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ لال مٹی کو لینے کے بعد اس میں آپ کو ادرک کا رس ملا لینا ہے آپ کو کتنی لال مٹی لینے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ کو دو چمچ لال مٹی لینے ہیں اور اس میں ایک چمچ ادرک کا رس ملانا ہے اسے بہت مہین کر کے آپ کو ایک طرح کا پیسٹ بنا لینا ہے بہت دیر اسے ملاتے رہیں ملانے کے بعد جب یہ پوری طرح پیسٹ بن جائے اس کے بعد آپ کو جس جگہ آپ کے داگ ہے وہاں پر آپ اسے لگائیں کیسا بھی پرانے سے پرانا داگ ہوگا دوستو ختم ہو جائے گا اور آپ چاہیں تو گیوھوں کے تیل کو بھی خالی لگا کر داگ کو خرم کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پیارے دوستو آپ کو یہ لگانے کے بعد لگ بک دو منٹ تک اسی داگ پر مساج کرنی ہے دوستو لگ بک آپ ٹائم دیکھ کر دو منٹ تک اسے اتنا مساج کریں کہ یہ پیسٹ پوری طرح ہماری تیوچہ میں بیٹھ جائے جس سے ہمیں لگے کہ یہ پوری طرح بیٹھ چکا ہے جیسے ہم کوئی کریم کی مساج کرتے ہیں ہم کوئی موف کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے جب تک کہ یہ پوری طرح ہمیں ایسا فیل نہ ہونے لگے کہ یہ ہمارا پوری طرح اس میں تیوچہ میں لگ چکا ہے تو اس کے بعد اب میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو آپ کو کن چیزوں کا استعمال نہیں کریں لیکن اس اپائے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو نمک مرچی تلا ہوا ماس مچھلی شراب دھوم رپان کا سیون بلکل بند کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ان چیزوں کا سیون بند کر سکتے ہیں تب ہی اس اپائے کو شروع کریں کیونکہ بینہ ان چیزوں کا سیون بند کی یہ اپائے اتنیہ کار pants نہیں ہوتے تو پہلے جو اپ کو بتایا آپ 구صبری جنہ devient چیزہ میں نے آپ کو بھی podiaیا آپ اگر میٹ مچھلی یا تلااوے کچھ بھی استعمال کرتے ہیں فاشٹ وگرہ بھی استعمال کر رہے ہیں Watching میں آپ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو ان چیزوں کا استعمال لوگ آپ بلکل بند کرتے ہیں اگر آپ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا تو پیارے دوستو آپ کو اگر ٹھیک ہونا ہے فیٹ ہونا ہے تو ضروری آپ کو تھوڑا پریس کرنا پڑے گا تو ان چیزوں سے آپ پریس کریں ان سے دور رہیں کچھ ٹائم تک جب تک آپ ٹریٹمنٹ کریں تو پیارے دوستو ویڈیو پسند رہے ہیں لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہوں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ہر نس کے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں تھانکس و واشنگ دس ویڈیو کیسے لگی ویڈیو آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں اور آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا جواب ہمیشہ آپ کو دیں گے تھانکس و واشنگ دس ویڈیو